بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد امید ہے کہ اب سب حیر حیریت سے انگر ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج جو ہے میری چھوٹی سسٹر ہے جو تیرہ سال کیا وہ اپنی فرس ریسپٹی بنانے جا رہی ہے اور ریسپٹی میں آلو کی بوٹیاں بنانے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کیسے بناتی ہے یہ آلو دو کے رکھ لی اس نے اور بڑے بڑے کاٹیں دیکھ لیں یہ گی کو دیکھچی میں ڈال کے چلے پر آگ دیا تھا گرم ہو گئے اب اس میں آلو ڈالیں گے آلو ڈالو جلدی کرو جلدی جلدی ڈالو آلو ڈال دی ہیں اب اسے اچھی طرح تھوڑا سا بھونے گی تھوڑا سا فرائی کر لے گی اب یہ آلو اچھی طرح بھون چکے اب اس میں یہ ڈماتر ڈالے گی جلدی ڈالو چاہر ادھل ڈال وڈال تکریبن بڑے سائز کے امیوں نے ڈماتر کر لیا اگہ ڈماتر کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ڈالے گی جلدی ڈالو ایک چومچ مرچے آدھی چومچ ہلدی ڈالنی ہے ڈالو ڈالو ہلدی ایک چومچ نمک اور ایک چمچ پیسا ہوا سرکا دھنیا ڈالے گی اسے دراصل آئی تک کوئی رسپی بنائی نہیں ہے اور پہلی دفعہ بنا رہی ہے حالو کی بجیا میں بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں کیسے بناتے رسپی سے بالکل بنانے نہیں آتے اب یہ اچھی طرح بون لے گی بون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالیں گے صرف آدھا گلاس ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور اسے پانچ پین کے لیے پریشیر ککر بند کر دیں گے تاکہ آلو اچھی طرح گل جائیں اسے ہی طرح پریشیر ککر بند کر دیا اور چڑھا دیا چلے ہوئے تقریباً پانچ منٹ اس کی سیٹی بجھنی چاہیے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے سیٹی کو بجھتے ہوئے اب ہم اتار کے چیک کر لیتے ہیں اب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہم نے کھول لیا اور سارے پانی بھی سوک چکیا کیمرا خراب ہے نظر اب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہم نے کھول لیا پریشیر ککر بند کر دیکھیں پانی بھی سوک چکیا اور گی بھی اوپر چڑھایا سارے آلو بھی گال چکیا اب اسے ہم فرائی پان میں شیفٹ کریں گے ہم نے فرائی پان میں ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی ایڈ کر لیا اب اسے اچھی طرح ملز کر کے تھوڑی دیر بھونیں گے ہماری آلو کی بوجیاں بان چکی ہے اب اس میں ہم دنیا اور چھبز مچے ایڈ کریں گے ہماری آلو کی بوجیاں کا فائنل لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے کلیٹ میں بھی ڈال کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں سپائسی اور یمی بنی ہے کیونکہ میں نے طریقہ بتایا اسے تو بنانی آتی بھی نہیں ہے بس اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کمنٹ اور شیئر کر دینا اور اس کی حوصلہ فضائی ہو جائے گی اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تینکیو اللہ حافظ